بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرورام بصیرت میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ جللہ جلالہو نے ارشاد فرمایا اللذین ینفقونا فی السرائی والدرائی والکازمین الغیز والعافین عن الناس واللہو یحب المحسنین اللہ اپنے ان بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے جن کے لئے آلہ جنت کا اعتمام فرمایا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آلہ جنت کا اعتمام فرمایا فرمایا مومنین کے لئے خوشخبری ہے ان کے لئے جو خوشحالی اور تندستی میں فی سبیل اللہ خرش کرتے ہیں فی سرائی والدرائی وہ تندست ہوتے ہیں یا خوشحال ہوتے ہیں لیکن اپنے رب کے نام پر خرش کرتے رہتے ہیں اور زبد کرنے والے ہیں غصے کو برداشت کرنے والے ہیں نرمی اختیار کرنے والے ہیں یہ دوسرا گروہ ہے جن کے لئے اللہ نے آلہ جنت کا اعتمام فرمایا اور تیسرا ان لوگوں کے متعلق فرمایا جو معاف کرنے والے ہیں چار گروہوں کا ذکر قرآن کے اس آیت میں موجود ہے اور آخر میں فرمایا واللہ یحب المحسنین اللہ پاک فرماتا ہے اللہ نیکوں کاروں سے محبت فرماتا ہے تو یہ نیکیاں ہیں اگر تندستی میں یا خوشحالی میں خرش کیا جائے تو یہ بھی نیکی ہے اور اگر غصہ آجائے زبد کیا جائے معاف کر دیا جائے اسے برداشت کر لیا جائے نرمی اختیار کر لی جائے تو یہ بھی اللہ جللہ جلالہو کی جانب سے توفیق ہے کہ اللہ اس کو بھی نیکی بنا لیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپ عدیس اقیدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ان اللہ رفیقی یحب رفقہ فی الامر کلی ہی اللہ نرمی فرمانے والا ہے ہر معاملے میں نرمی کو محبوب رکھتا ہے تو جو شخص کسی کے ساتھ بھی اپنے اخلاق اور نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے بلکہ ایک عدیس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ان الرفقہ لا یکونو فی شیئن الا زانہو ولا ینزعو من شیئن الا شانہو نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے چھیل لی جاتی ہے اس کو خراب کر دیتی ہے آپ معاشرے میں دور حاضرہ کے اندر یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آپ جس کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور آپ جس کے ساتھ سخت رویہ رکھتے ہیں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر شہر اپنے بیوی کے متعلق رویہ نرم رکھتا ہے تو اس کے رد عمل میں اسے کیا نتائج ملتے ہیں اور بیٹے کے متعلق اگر باپ سخت رویہ رکھتا ہے تو بیٹے کا رویہ کیا ہوتا ہے بلکہ سکولز اور کالجز کے اندر بھی جب ٹیچر اپنے سٹوڈنٹ سے بات کرتا ہے تو اگر اس کا رویہ سخت ہو تو بچے کا رویہ بھی یقینا سخت ہی ہوتا ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا حالات حاضرہ میں جہاں پر اور چیزوں کو ترچی دی جاتی ہے اپنے رویہوں کو اپنے مزاج کو اور اپنے جذبات کو کنٹرول کیا جائے زبد کیا جائے غصے کو تھنڈا کیا جائے اور معاف کیا جائے یہ صفات ان لوگوں کی ہیں جنہیں اللہ جلالہ جلالہو نے جنت میں عالی مقام عطا فرمایا ہے بلکہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مامن اہلِ بیتی یحرفون الرفقہ اللہ حوری مو جس گھر کے افراد نرمی سے محروم ہو جاتے ہیں وہ ہر بلائی سے محروم کر دیے جاتے ہیں گھر کے اندر نہ اتفاقی کا سبب اور نہ چاکی کا سبب اور بد امنی کا سبب بھی شاید ہمارے سخت روئیے ہیں اگر ہم اپنے روئیوں کو نرم کر لیں اور برداشت کرنے والے بن جائیں بردبار بن جائیں حلم آ جائے ہمارے اندر معاف کرنے والے بن جائیں تو ہمارے گھر سے لے کر ہمارے معاشرے کے ہر ادارے میں یقیناً یہ معاشرہ امن کا سکون کا محبت کا اخوت کا معاشرہ بن سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اپنے روائیوں میں نرمی اختیار کریں گے دعا بوں ہوں اللہ عزیز و جل ہمیں عمل کی راہوں کا مسافر بنائے وما علینا إلا البلاو المبین